بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو بات کا موقع دیا جائے لیکن ساد رفیق صاحب کو جواب دینے کے لیے موقع دیا گیا جس کے بعد پی ٹی آئی سراپا احتجاج نظر آئی ساد رفیق صاحب کو بات نہیں کرنے دی گئی اور باہر آ کے پھر انہوں نے اپنے نکات کی وضاحت کی میڈیا کے سامنے لیکن کیا ساد رفیق صاحب نے جو جواب دیے وہ ان کو دینے چاہیے تھے یا میڈیا سے جو بات کی وہ ان کو کرنی چاہیے تھی یا منسٹر فور انفرمیشن کو کرنی چاہیے تھی سوال اسے بات کریں گ لیکن اسے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں لاہو سٹوڈیو سے برگیڈیا ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا اسلامباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہے خابر گھومن صاحب خابر صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سٹارٹ کریں گے خابر صاحب کیونکہ آپ اسلامباد میں میرے خیال میں آپ نے وہ اٹینڈ بھی کی ہوگا پارلمنٹ کا سیشن پارلمنٹ کے سیشن میں کل آپ نے کیا د کل بڑے عیسے کے بعد جو پارلمنٹ کافی لائیولی دکھائی گئی اس سے پہلے کافی بورنگ ہو رہی تھی اور میرے خیال میں میں ہمیشہ اس پر لکھتا بھی رہا ہوں کہ یہ سارے لڑائی جگہ پارلمنٹ کے اندر ہونے چاہیے جو بھی اترازات ہیں حکومت کو ہیں آپوزیشن کی طرف آپوزیشن کو حکومت کی طرف ہے تو وہ وہاں پہ سارے بیان کریں وہ یہی تھا کہ پریولیج موشن لانا چاہ رہے تھے آپوزیشن پہلے پاکسان پیپلز پارٹی چونک جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مائک کے اوپر تو سپیکر is bound to allow him کہ وہ اپنی بات کمپلیٹ کریں جب آپوزیشن لیڈر نے بات کی تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو پارلمنٹی لیڈر نے شامود کرشی وہ کھڑے ہوئے تو پھر ہنگامہ ہو گیا سپیکر نے کہا جی پہلے ایک بندہ بولا ہے آپوزیشن کی سائٹ سے تو میں ایک گورنمنٹ کی سائٹ سے بولنے کی اجازت دوں گا پی ٹی آئی نے کہا جی ہمارا رائٹ ہے ہم نے پریولیج موشن موو کی گئی ہے سپ ایشو یہی تھا کہ کیا کیوں سپیکر نے جو اس پہ سٹینڈ یہ لیا کہ جی میں نے رولنگ دے دی ہے چونکہ یہ ایشو سپریم کورٹ کے سامنے پیننگ ہے لہٰذا اس کے اوپر پارلمنٹ کے اندر کوئی ڈسکیشن نہیں ہو سکتی لہٰذا آپ نے جو پریولیج موشن جمع کروای ہے اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں اس پہ کل رات کو بھی کلا سے بات ہوئی کچھ ٹیلیویجن پہ بات کر رہے تھے کہ کیا یہ سپیکر رولنگ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں وہ تو قطعہ نظر کو اس کو وہ سپیکر کا وہ سٹینڈ ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن پارلمنٹ کے اندر یہ جو معاملہ ہوا ہے کل تو میرے حال سب لائب آپ نے دیکھا میں بھی وہاں پہ تھا کافی زیادہ ہنگامہ آ رہی ہوئی اور امیدیں یہی کی جا رہی تھے کہ جب پی ٹی آئی واپس آئی گئی ہے تو حکومت ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ان سے بات کرتے ان کی بات سنتے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہاؤس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی مجورٹی ہے وہ کوئی بھی کوئی اندرسین ہونے وہاں پہ کوئی لاو میکنگ ہونی ہے پریولیج موشن اپوزیشن زبردستی وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اپروو نہیں کروا سکتی کیونکہ اس پہ ووٹنگ ہو نہیں ہوتی ہے جب ووٹنگ ہوگی تو پی ایم ایل ایل میجورٹی میں تو اور عام سے ریجیکٹ ہو جاتی لہذا کوئی ضرورت نہیں تھی سپیکر صاحب کو یہ سارا ہنگامہ رائی کریئٹ کرنے کی کیونکہ سارے کا سارا جب مدہ ہے وہ سارے کا سارے کا الزام ہے وہ آگیا سپیکر پہ کیونکہ سپیکر کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ذرا ٹیک فولی ہانڈل کرنی چاہیی تھا یہ سیچویشن لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے جیہ نہیں کہا سپیکر صاحب کے بارے میں تو غزنفر صاحب ویسے ہی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہمارا جو ریفرنس تھا پہلے وہ بھیجا نہیں امران خان صاحب کا ریفرنس آگی بھیج دیا ای سی پی کو اس کے بعد یہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کے جیالے ہیں وہ سپیکر نہیں ہے وہ جس طریقے سے پارلمنٹ کا احترام کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے کیا ان کے جواز صحیح ہے بات یہ ہے کہ سپیکرز جہاں وہ نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں یاد صادق صاحب لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں میری نظر میں ایز ای پارلمنٹیرین ایز ای ایم این اے وہ کانٹروارشل ہو گئے اور اس کی سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ جب ان کے اوپر الیکشن کے اوپر سوال اٹھایا گیا اور وہاں پہ دوبارہ ری الیکشن ہوا اور پھر ری الیکشن کے دریان وہ جیت تو گئے لیکن ووٹوں کا تناسب جو تھا وہ چار پانچ ہزار کے قریب رہ گیا علیم خان نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا پھر اگر کوئی سینٹی پریویر کرتی اگر کوئی پروجیکشن ہوتی اگر آپ سوچتے تو دیران مینی ایڈرز کالیفائیڈ پیپل پی ایم ایل این کے اندر بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں آپ ان کو سپیکر منا دیتے ہیں اور میری نظر میں جو آپ کی کامپوزیشن اس وقت اسمبلی کی بن رہی ہے اس میں سپیکر جو ہے وہ کسی چھوٹے پروونس سے ہونا چاہیے یا وہ مطلب بلوشتان سے ہونا چاہیے یا چلے آپ کے پی کے سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سن سے کرے تاکہ آپ کو یہ کانسپٹ جاتا ہے لوگ کے دماغ میں پنجاب ڈومینیٹڈ اسمبلی پنجاب ڈومینیٹڈ ڈومینٹ وہ نکلنا چاہیے لیکن بارال ویجن تو ہمارے ہاں جو ہے جو شورٹ ویجن لیڈرز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس نے ویجن ہوتی تو فورن مینیسٹر نہ ہوتا جہاں وہ فورن مینیسٹر ہوتا آپ کا کوئی فل ٹائم دیفنس مینیسٹر ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے نا پرسنلائز پار کہ میرے انگوٹھے کے نیچے پوری دنیا گھومیں میرے انگوٹھے کے نیچے پورا پاکستان گھومیں میرے ہی کہنے سے چیزیں چلیں میری ہی پروڈیکشن ہو مجھ سے ہی آکے فورن جو ڈگریٹریز ملیں اس کے ذریعے آپ دیکھئے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اب اس کے بعد کل جو اس سے پہلے ریفرنس کا آپ نے ذکر کیا کہ ریفرنس گئے ان میں دو ریفرنس کی سپیکر صاحب نے اٹھائے بھیج دیئے which is not good because سپیکر is of national assembly national assembly is composed of PMLN اور باقی بھی parties ہیں اب کل تحریک استقاق ہو گئی چلے ان کا ایک انہوں نے یہ سوچا رول کے مطابق سوچا کہ یہ سبجیڈیس ڈیک اکورٹ میں تو انہوں نے اس کو وہ کر دیا لیکن اس کے بعد جو کچھ چیزیں ہوئی وہ میری نظر میں کوئی غیر ضروری چیزیں کوئی abnormal چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے assemblyز میں لیکن یہ ہے کہ اس کو کسی culmination تک پہنچنا چاہیے اور اگر کوئی statement prime minister as a prime minister جو ہے وہ assembly کے فلور میں دیئے ہیں تو وہ میری نظر میں ایک جمہوریت میں ایک صحیح democracy میں تو question ضرور ہونی چاہیے کہ آپ نے یہاں پہ یہ کہا تب آپ یہ clarify کریں کہ بعد میں آپ نے کہا کہ یہ کہا تو یہ سچا ہے کیونکہ سچا ہی جو ہے وہ کہتے ہیں truth should always prevail تو باقی جو کچھ ہوا میں تو کہتا ہوں assembly میں جو کچھ ہوا اچھا ہوا اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ assembly کا بھی catharsis ہو لوگوں کا بھی catharsis ہو اور چیزیں بھی سارے خواب صاحب آپ ایڈ کر لیں فٹنا دوسرے topic کی طرف جاہا وہ دیکھیں جب بات کرتے ہیں کہ supremacy of the parliament تمام institutions ملک کے اندر قوانین آئین کی جو سارے پیدا ہوتے ہیں وہ parliament سے ہوتے ہیں تو parliament میں کوئی بات کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور کل اتزاز احسن جیسے بڑے وقالہ نے بھی یہ بیان دیا کہ یہ وہاں پہ ایسا speaker کو ruling نہیں دینی چاہیے تھی ایسے خام خام ہیں وہ شاہ سے شاہ کے زیادہ بفاداری کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں تھی speaker صاحب کو لوگ کرتے privilege motion آ جاتا کمیٹی کو چلا جاتا وہ اسمبلی کے speaker کے بجائے پی ایم ایلن کے speaker ہونے کی طرف زیادہ توجہ دیکھتے ہیں چلے اس کی طرف سے یہ ایشو جنریٹ کرتے ہیں اگر وہ یہ ایٹیچیوڈ چھوڑ دے تو چیزیں بہتر ہو جائیں parliament میں کیا بات اس بات نہیں ہو سکتی یہ وہی speaker صاحب ہے جنہوں نے محمود خان اچکزائی صاحب کی حرزہ سرائی کو حضف نہیں کیا تھا parliament کے کاروائی کے جتنے پیپرز تھے تو کیا اس بارے میں بات نہیں ہو سکتی یہ speaker صاحب پر سوال اٹھتا ہے لیکن people's party کے گردار پر بھی سوال اٹھنے لگ گیا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ پیرلما کے مسئلے کو people's party اپنے لیے استعمال کرے گی اور اپنے فوائد کے لیے کچھ ایسی چیز سامنے آئی ہے زبداری صاحب کے بہت نوئی کو کیا فائدہ ہو رہے خوابہ صاحب وہ دیکھیں ہم اکثر بات کرتے ہیں اس ملک کے قوانین جو عام لوگوں کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہمارے حکمران ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے میرم انور تالپور صاحب وہ آپ کو پتا نیاب کے ایک کیس میں بھی وہ مطلوب ہیں ایک لینڈ کی لارٹمنٹ کا ایشو ہے وہ انہوں نے کل پٹیشن کی ہوئی تھی وہاں پہ سندھ ہائی کورٹ میں کہ جی میں بیمار ہوں گے تو پلیز مجھے باہر جانے کی اجازت دی جائے ان کو اجازت تو مل گیا وہ اپنا علاج موال جا باہر جا کے کروائیں گے ہمیشہ جو ہمارے حکمرانوں کا یہی وطیرہ رہا ہے کہ جی باقی لوگ یہاں پہ علاج کروائیں یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اور ہم ڈیلی بیسرز میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ آپ کے لیے جو صحت اور ایڈیوکیشن کے سہولتیں بہتر کریں ان کے بچے بھی باہر پڑتے ہیں یہ خود بیمار ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں لیکن اس کا کانٹیکس ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں یہ باہر جا رہے ہیں اس کے بعد کل آپ نے دیکھا کل اخبارات میں یہ کافی خبر چل رہی تھی کہ تیلیویجن میں بچلی کہ زرداری صاحب کی جو فارمر گورنر سے ملاقات ہوئی ہے عشرت اللہ بات سے کوئی تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کل رات کو نئے ڈی جی رینجرز بھی آپ کو پتہ ہے سندھ بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں تو اس سارے بیکرانڈ کے اندر کافی معاملات چل رہے ہیں اور میاند اس ایشو کو ہائیلیٹ کرنے کا مقصد باہر جائی تھا کہ حکمران جب بیمار ہو تو وہ کیوں باہر جائیں اور وہ ایسے حکمران جو مطلوب ہیں قوانی آپ کے جو law enforcement agencies انہوں نے ان کے خلاف وارنٹ ایشو کی ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی انیویسٹیکیشن کریں ان کو قانون کے تابع کریں ان کو آپ لوگ کریں کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کریں لیکن کیا کریں آپ کوٹ کا decision ہے ماننا پڑے گا حکومت کو پہلا تو نہیں ہے نا صاحب وہ مشارف صاحب article 6 کے کیسز کتنے اور کیسز ان پہ 12 امیرکا کیس وہ ساری تمام چیزیں ان کی کمر میں درد ہوتی ہے وہ دبائے جاتے ہیں دبائے جانے کے بعد جم کی تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں باقی activities بھی چل رہی ہوتی ہیں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ ہم اداروں بار بار جو کہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے اداروں کو independent ہونا چاہیے اور حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونا چاہیے اور نیاب ایک ایسا ادارہ ہے جو اگر مضبوط ہو آپ ایک message تو بھیجیں practically آپ کیا کہیں صرف کہیں کہ note to corruption کریں نا تو اب یہ court کا فیصلہ ہے court نے کس ریزن پر دیا ہے یہ تو میں یہاں پہ کامنٹ نہیں کر سکتا لیکن ایک پاکستان میں دیکھئے نا ایک procedure ہے حالانکہ آپ کا یہاں سے علاج کمپیرٹ باہر جب جاتے ہیں تو اگر آپ اس کا estimate پڑھیں تو ایک چھوٹی سی سی علاہ آپ کو triple time cost کرتا ہے یہاں کے لیکن چونکہ جیب سے پیسہ پیئے نہیں کرنا اور سندھ گورنمنٹ کا تو یہ بطیرہ ہے ان کو تو bathroom جانا ہوتا ہے تو وہ اٹھتے ہیں اور جو زدادری صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ سر آپ کے کمرے میں آگے ہیں رات ہو پیسے کس کے خرچ کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے خرچ کرتے ہیں مطلب نہ کوئی realization ہے نہ کوئی morality ہے نہ کوئی سوچ ہے وہ باہر بیٹے ہوئے یا برسیاں منانے کے لئے ترکیہ وہاں کے پیسے سمال ہوئے جس طرح اس نے پیسہ بنایا وہ آپ کو پتہ ہے سویس بینک میں جو پیسے پڑھیں وہ آپ کو پتہ ہے فرانس میں جو محل ہے وہ پتہ ہے وہاں پہ جو بچے مر رہے ہیں سندھ میں وہ آپ کو پتہ ہے بہت سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ وہ بڑھکے مارتے رہتے ہیں کہ ادھر ہو جائیں گے ادھر ہو جائیں گے اب جب ریالیزیشن ختم ہو گئی ہے جہاں تک تو بات ہے ان کی زرداری کی زرداری صاحب کی عشرت علباد سے وہ ایک پولٹیکل اشو ہے چلتا رہنا چاہیے عشرت علباد اگر پیپل پارٹی میں آتے ہیں زرداری صاحب ان کو لے کے آتے ہیں یا کوئی نئی پارٹی لیکن جو پنیادی اشو ہے وہی ہے کہ یہاں سے لوگ اٹھ کے کیوں باہر علاج کے لیے جاتے ہیں اور ہونا یہ چاہیے رول یہ بننا چاہیے کہ جو باہر علاج کے لیے جائے گا اس کو واپس نہیں آنا چاہیے پر اس ہی اسپتال میں رہنا چاہیے لیکن چونکہ دھوکت نہیں ہے فراڈ ہے سارا باہر اسپتال کے سارا فراڈ ہے پیسے خرم کرنا سنگاپور والا لاؤ چاہیے وہاں پہ انہوں نے جو لاؤ پاس کیا ہوا ہے کہ جو جتنے بھی گورنمنٹ کے آفسرز ہیں وہاں پہ ملازمین ان کے بچوں کا علاج جو ہے وہ ملک کے ہاسپٹلز میں ہوگا اور ان کے بچے گورنمنٹ کے سکول میں جائیں گے کسی پرائیوٹ سکول میں ان کے بچے نہیں جائیں گے سنگاپور جانے کے لیے ہمیں سنگاپور جانے کے لیے خوابر ایک اور لیکن ہوں پیدا کرنا پڑے گا گورنمنٹ کے سکولوں اور گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جانا چاہیے نہیں ہمیں سنگاپور پیدا کرنے کے لیے ہماری کیا جو لیڈرشپ ہے وہ پیرللل ہے سنگاپور کی لیڈرشپ سنگاپور کا لیڈر تو وہ ہے کچھ کوانین اس طرح کے ضرور بننے چاہیے کوانین اس طرح بنیں گے یہ خود نہیں لندن علاج کرانے جاتے وہاں سے جب آپ پیائیے کا پلین آتا ہے تو اس پر کتنے پیسے لگتے ہیں اس کو ری فرمیٹ کرنے کے سارا آج تک نہیں پتا چل سکا کہ وہ کون سا کلینک ہے جس میں علاج ہوا تھا یہ تو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کا حال ہے تو آپ کی ایسے کہتے ہیں یہاں اسی طرح یہی لوٹ کسوٹ کا مال جاری رہے گا ٹیکس پیئر کے پیسے کھاتے رہیں گے جاتے رہیں گے نہ کوئی چیک ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے کیونکہ سارے وہ جو نا الیڈ کے اندر ایوری وہ کہتا ہے یو سکریچ مائی بیک آئی سکریچ یور تو یہ والا سکرہ پاکستان چلی ہے کاش کے ہمارے یہاں کے ہسپتالوں میں علاج کراتے ہیں تو شاید ایک غریب عوام کے علاج میں آسانی پیدا ہو جاتی کیونکہ ان کو پتا ہوتا کن کن مراحل سے گزر کر جانا پڑتا ہے اور وہی حال ایجوکیشن کا اور ایجوکیشن کی بات کریں تو یونیورسٹیز میں ایک کیس کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں جس کے بعد اب سپریم کورٹ جایا جائے گا تقروریوں کی بات ہے آس خود جو تقرریاں کرنے کی بات ہے خوابت صاحب کدر تک پہنچی ہے وہ انیکہ کل ان کے ڈسیئن ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ وہ آپ کو پتہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈسیئن ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو روک دیا گیا تھا کہ پنجاب کے اندر جو پبلک سیکٹر یونیورسٹری کے وہ ان کے وائس ٹانسلر وہ اپوائنٹ نہیں کریں گے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن جو اسلامباد ہے وہ ایک کمیٹی بنا کے وہ اپوائنٹ کرے گی وائس ٹانسلرز کو اب کل انہیں ڈسیئن کر لیا گورنمنٹہ پنجاب میں کہ وہ جو ڈسیئن ہے اس کو انٹراکورٹ اپیل میں جائیں گے اور انٹراکورٹ اپیل میں بھی اگر ریجیکٹ ہوتا ہے پھر وہ سپریم کورٹ کی طرح جایا جائے گا مقصد اس کا صرف اتنا ہے کہ پنجاب میں جو ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے تھوہ اگر وائس ٹانسلز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ پانچ ممبر کمیٹی بنتی ہے پانچ ممبر کمیٹی کے اندر تین گورنمنٹ کے ممبرز ہوتی ہیں اور دو پرائیوٹ سیکٹر سے تو یقینی طور پر جو تین گورنمنٹ اگر آپ کے ممبرز ہیں تو وہ تین گورنمنٹ کے ممبر اگر چیف منیسٹر جس کو چاہیں گے ان کو اپنا مرضی کا وائس ٹانسلز لگا لیں گے ایشو یہی ہے ایسا اور کورٹ کی رولنگ اگر آپ پڑھیں تو اس میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ جو ایڈوکیشن کے اداریاں اس ان کو ڈیپ لٹی سا سائز کریں وہاں پہ جو اس طرح کی جو وائس ٹانسلز کی اپوائنٹمنٹس کو میرٹ بیسٹ ہونا چاہیے سرٹنلی ایک وائس ٹانسلر کسی بھی یونیورسٹی کا تعلیمی ادار ہے تعلیمی ادارے کو چلانے کے لیے تو آپ کو ایسے لوگ چاہیے نا جن کے جو میرٹ پر ٹھیک ہو آپنا ان کا ڈسپلن ٹھیک ہو ان کا ٹریک ریکٹ ٹھیک ہو لیکن آپ نے دیکھا جس طرح پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو وائس ٹانسلر صاحب ہیں وہ پچھلے تین چار ایکسٹینشن لے کے بیٹھی ہوئے ہیں ان کا ایک کنٹرویرشل بیگرونڈ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہیں تو ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اچھا ڈسیئن تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہائی ریجوکیشن کمیشن اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں وہ وہاں سے کمیٹی بنے اور وہ ایک وائس ٹانسلرز کا اپلیگیشن آ جائے لوگوں کے انٹریویز کرے ہیں اور وہاں پہ اپوائنمنٹ ہو جائے لیکن گورنمنٹ آف پنجاب یہ اپنا جو رائٹ ہے اس کو نہیں جانے دینے کی وہ نہیں جانے دینے اور اس میں یہ کرنے یہ جا رہے ہیں کہ کورٹ میں چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں جائیں گے اب دیکھنا یہ کہ کورٹ اس پہ کیا ڈسیئن کرتی ہے ایک وی سی کی بات ہے غزن فر صاحب اس پہ آثورٹی نہیں جانے دی جا رہی تو یہاں بیوروکرسی پولیس کی بھرتیاں پولیس کی تقرریاں بڑے بیوروکرات کی تقرریاں ان کو کیسے جانے دے گی حکومت ہاتھ سے بتاعت ہے نا کہ ایک سو کتنی ہم نے سے پہلے کام دے گئے پولیس میں کتنی ویکنسیاں ایک سو چھے آسی جو خالی پڑی ان میں سے میرے خیال ابھی تک کوئی بیس ویکنسیاں بھری نہیں گئی ہیں اسی طرح خالی پڑی اور لاہور میں law and order کا حال ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا سڑکوں پہ لوٹا جا رہی آپ کی نظر سے گزر گیا تو یہ ہے پرفارمس اورینٹیڈ گوڈ گورنرس اب بات یہ کہ جہاں تک تعلیم ہے آپ کو پتا ہے تعلیم سے بڑی کوئی جو ہمارے ہاں بہت ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ تعلیم کا نہ ہونا ہے ہمارے ہاں ایون ووٹ کا صحیح استعمال نہ ہونا یہ لیک آف ایڈوکیشن کی ویسے ہے کیونکہ جو آپ کے فور فلنگ اور جو رولر ایڈیڈ لوگ ہیں وہ ووٹ کو اس لیے پرفارمس اورینٹیڈ ووٹ نہیں استعمال کرتے وہ کہتا ہے یہ میری برادری کا آدمی ہے یہ میرے گاؤں کا آدمی ہے چلو تھوڑی سی کرپسن سے کر بھی لی تو کیا ہوا ووٹ تو اس کو اگر ان کو اپرائزنگ ہو اگر تعلیم کا نظام وائد ہو تو اس پہ لوگوں کی جو ہے وہ ہرائزن برائیڈن ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے اب وی سی کا جو پنجاب انیورسٹی لے ہیں باقی انیورسٹی جو سینئر موسٹ آدمی آ رہا ہے اور اس کا کانڈکٹ ٹھیک ہے جیسے باقی اداروں آپ اس کو وی سی لگا دیں اب یہاں پہ سیاسی ہولڈ کا مطلب کوئی ریزن سمجھ نہیں آتا کیونکہ آپ جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر سٹوڈنٹس اونین تو پہلی ہی بین کی ہوئی ہیں جب بین کی ہوئی ہیں تو وہاں پہ تھوڑے بہت ادارے انفلنس ہے جو جماعت اسلامی کا ہے پیپل پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا یا باقی انیورسٹی لیکن وہ اتنی افیکٹیو اتنی فال نہیں ہے تو مجھے نہیں سکتا کہ اس کو پریسٹیج ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے لیکن چونکہ ایک ہائی کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے اور اب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ انٹرا کورٹ اپیر میں جائے اور سپریم کورٹ میں جائے تو مجھے لگتا ہے کہ آگے والی عدالتیں بھی اس کو سیاست کے حساب سے نہیں بلکہ اس کو میریٹ کے حساب دیکھیں گی ان کو پاکستان کے مستقبل کے حساب سے دیکھیں گی کہ آلریڈی آپ کا ایڈوکیشن کا لیول جو ہے وہ کس لیول پر پاکستان میں مطلب ہے ہمارا لیول ہم کس طرح پیچھے دنیا میں رہ رہے ہیں تو اتنی ساری آپ کی پرائیویٹ یونیورسٹری ہیں پبلک یونیورسٹری اور برگیری صاحب پوری دنیا کے جو ہائی رہیویٹیشن کمیشن ہے اس کی ریگولیشن بڑی انڈی پیننڈ ہوتی ہے بڑی انڈی پیننڈ ہوتی ہے یہاں اٹھاروی ترمیم آگے لیکنہ صاحب اس کے بعد چاہل ہونے لگا شہباز شریف صاحب جو اتنے مطلب ہے فورکاسٹیو ہیں شہباز شریف صاحب پشنگ بھی ہیں وہ پش بھی کرتے ہیں چیزوں کو تو ان کو اس چیز کو ایشو نہیں بنانا چاہیے جو اچھا آگ دی اس کو ایچی سی بچا ہوا ہے ابھی تک نہیں تو اٹھاروی ترمیم کے بعد اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے تو اور اس کا کیا حال ہونے لگا تو وہ بھی ہمیں یاد ہے لیکن کیسے بڑھے ہم آگے جبکہ تعلیم نہیں ہوگی تعلیم ہوگی تو کچھ خسارے کو کم کرنے کی بات ہوگی کچھ اکنومک نوہا ہوگی لیکن پچھلے پانچ مہینوں میں تجارتی خزارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ بیس فیصد بڑھ گیا ہے خاور صاحب کیا کر رہے ہیں فیڈرل حکومت والے کدھر ہیں ساگڈا صاحب کدھر ہے ہماری فائنس منسٹری انیکہ کل سوال سیشن کے دوران نیشنل سمبلی میں سوالات پوچھے گئے اور کل دن تھا انجینئر خورم صاحب کا انہوں نے جواب بات دینے تھے اور یہ بار بار ان سے پوچھا گیا تھی ہمیں کائنلی بتا دیں کہ آپ کا تجارت کی حسارہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے دو ہزار تیرہ کے اندر جیس گورنمنٹ نے ٹیک آور کیا تھا اس ٹھنے پاکستان کی ایکسپورٹ جو تھی بیس ارب ڈالر تھی ساری چوبیس ارب ڈالر تھی اور تین سال کے بعد اس گورنمنٹ نے یہ کامیابی ہے کہ وہ چوبیس ارب سے بیس ارب رہا گیا بار بار سوالات پوچھے کہ تو وہ یہی کہہ رہے کہ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل آیول پر کمورڈریز کی پرائسز کام ہیں بڑے سارے معاملات چالے ہیں سیچویشن چالے ہیں جس کی ویسے سارے معاملات ہیں وہ تو اس سے پہلے زیادہ سیچویشن یہی ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آنگرون سیچویشن یہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ پی ایم لین ہمیں اس اس نام پر ووڈ لے کے آئے گی کہ ہم آپ کو ہم ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں ملک کی انڈسٹری کو ریوائیب کریں گے ملک کے اندر ایکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ کریں گے اس کے مطابق اس ہی سال جو ہے جو پہلے کورٹر کے اندر جولائی سے ابھی تک وہ ہسارہ جو بیس فیزد ہے ڈالرز کی ٹرمز بیان کریں تو پچھلے سال آپ کا یہ اگر ہسارہ یہ نو ارب ڈالر تھا تو اس سال جی گیارہ ارب ڈالر ہو گیا ہے معاملات خرابی کی طرف چاہ رہے ہیں بجائے بیتری کے وہی جب بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ امید رکھیں کہ آنے والے دنوں میں بیتری ہوگی بیتری ہوگی لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر کافی تشویشناک ہے ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا ہے وہ ہے آپ کی جو کرنے کے لئے آپ کو پھر اور اپنے ادارے گروی رکھنے پڑیں گے اور سکوک بانٹ بیٹھنے پڑیں گے لہٰذا معاملات جو ہیں ایکنومک لیول پہ اچھے بلکل نہیں جا رہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ ہو نہیں رہی آپ کرزوں پہ زندہ ہیں جب کرزوں پہ زندہ ہوگے تو ایونچلی آپ کا کیا ہوگا ایکانومی بیٹھ جائے گی چلیے اچھا نہ تو ہم جی ایس پی پلس کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں غزم فر صاحب نہ ہم حلال مارکٹ کو جو ہے پروپرلی دیکھ پا رہے ہیں کہ حلال مارکٹ کھولیں اور ایکسپورٹ زیادہ کریں ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری باقی انڈسٹریز کے ایکسپورٹ بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں انرجی سیکٹر میں کام نہ ہونے کی وجہ سچ پہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے یہ جو نے کورٹر کے اوپر اس پرسس کیا جاتا ہے اور اس دفعہ یہ 35 years high trade deficit ہے جو کوئی 19 billion کا کرنے دیفیسٹ ہے کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 17.3 billion ہی ہے اور امپورٹ جو ریکارڈ ہوئی ہے وہ 36.3 billion ریکارڈ ہوئی ہے اب بات یہ ہے کہ اس کا جو تعلق آج آپ کر رہے ہیں اس کا صرف ان دو سالوں سے تعلق نہیں ہے اگر آپ اس سے پیچھے جائیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں جائیں تو وہاں پہ تو یہ حال ہوا تھا کہ گیس اور بجدی کے حساب سے فیصلہ باد اور باقی سراؤنڈنگ ایریاں میں جہاں اپنے ریڈی میٹ گارمنٹس کے باقی وہ بلکل ٹوٹکی کلیپس ہو گئے تھے بند ہو گئے تھے اس کے بلکل ہی بند ہو گئے تھے مطلب لومز تک بند ہو گئی تھی اب وہاں سے آگے چلے تھوڑا سا بھی سیٹویشن جو ہے آہستہ آہستہ امپروف کی کچھ گیس میں نہیں شروع ہوئی ہے کوئی اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ فائدہ ہوئا ہے کہ جو انڈسٹریل یونٹ ہے ان کو گیس کی سپلائی جو وہ باہل ہوئی ہے وہ بہت ہوئی ہے لیکن چونکہ آپ بیک لاؤگ بھی کیری کر رہے ہیں اور دنیا میں یہ بات آپ مانیں گی آج جو ہے نا کموڈیٹیو پرائیس بڑی لو ہے دوسرا ایک اور بڑی چیز جو آرہی ہے وہ پاکستان کے اوپر جو افیکٹ آرہی ہے وہ جیسے اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ جیم چیزیں نہیں بنوائیں گے کیوں کیونکہ چینا میں لیبر سستی ہے چینیز کی چیزیں مارکٹ پر آرہی ہے ہمارے ہیں چونکہ لیبر مہنگی ہے گیس مہنگی ہے بجلی مہنگی ہے تو آپ کی یونٹ پرائیس اوپر جا رہی ہے ویٹیو ناٹ کمپیٹیبل ویٹیوپن مارکٹ اس کو گریجوالی گورنمنٹ کو سیریسی سوچنا پڑے گا میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں میں کوئی جو ہے آپ کی ڈیمانڈ یو ایس میں اور یورپین یونین مارکٹ ریڈیمنٹ گورنمنٹ کی ٹاوالز کی ہینڈ نیٹ ویرز کی یہ بڑی ہے لیکن یہ اتنی نہیں بڑی کے آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کر سکے اصل میں اس پہ صرف ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات ہوتی ہے آپ جو لوننگ کر رہے ہیں جو آئی ایم اف سے آپ کی لوننگ آرہی ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کا بیلنس و پیمنٹ میں جو کرائیس سے جو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر جو فلکچویٹ کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کی اپنی کس پر امتر اب ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کریں ساتھ ڈالر صاحب کہہ رہے ہیں امید اچھی رکھیں اسی طرح کی ایک بات خواجہ آصف صاحب نے کہی تھی کہ جی دعا کریں کہ بارشے ہو جائے بارشے ہو گئے تو سہلاب آگئے اگر ہم نے دعاوں پہ ہی چلنا ہے تو پھر منسٹریز کا کیا فائدہ بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد شوک کو کنٹنیو کریں ناظرین ایک شخص جہاں اس کو سٹیٹ کی طرف سے پینشن کی ضرورت ہوتی ہے اداروں کی طرف سے پینشن کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ اس وقت پر آتا ہے اس گھڑی پر آتا ہے تو یہاں دھکے کھانے پڑتے ہیں خواری گرنی پڑتی ہے اور اس کے باوجود بھی پینشنرز کا حال ہمارے سامنے ہے یہ بزرگان ہماری عزت کے مستحقے خوابت صاحب لیکن ان کی پینشن بڑھانے سے انکار کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا ہون پسینہ ان بینکس کو بنانے میں لگایا اب ان کو پینشن کیا مل رہی ہے ایک ہزار دو ہزار روپے آج کل ایشو یہ چل رہا ہے کہ لوگوں کا یہ پینشنرز پہلے کوٹس میں گئے کوٹس سے ڈیریکشن لی اس کے بعد انہوں نے پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی اپیل کی وہاں سے ڈیریکشن سٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ گئی کہ جو بینکس اصل میں یہ پہلے وہ نیشنللائز یہ نیشنل بینک تھے جب قومی بینک تھے جب بعد میں ان کو پریوٹائز کر دیا گیا تو اس محانے میں جو لوگ پینشنرز تھے سٹینلی وہ گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ان کو پینشن ملنی چاہیے تھی اب ہو یہ رہا ہے کہ جب جسے یہ بینکس جو ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں آگئے ہیں تو انہوں نے ان کی جو پینشن نے وہ فریز کر دی ہوئی ہیں اب اس کے اگینز یہ سارا کیس چل رہا ہے جب ڈیریکشنز آگئی پریزیڈنٹس کی طرف سے بھی آگئی سٹیٹ بینک آپ پاکستان کی طرف سے بھی ان بینکس کو یہ ڈیریکشن آگئی کہ پلیز آپ جو اپنے پینشنرز کی پینشن ہے وہ جو کرنٹ جو ریٹس ہیں اس کے مطابق کریں تو وہ بجائے ان کو پینشن بڑھانے کے وہ آپ چلے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب اس پہ سٹیٹ بینک کے پاس جب یہ سوال بجوائے گیا کہ آپ ان کی پینشن کیوں نہیں بجوائے تو انہوں نے یہی کہا یہ سب جو جو جس میٹر ہے ہم اس کو نہیں ٹک اپ کر سکتے اسیو جو اس میں سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ بینکس آج بھی آج کل اب رپورٹس دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کی گروت بہت اچھی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر تمام اندرسٹری بیٹھ جائے ہمارے جو بینکس ہیں پوری دنیا میں یہی ایک رفعہ جائے کہ بینک ہمیشہ گرو کرتا ہے کیونکہ انہوں نے منی ہنے نہیں کرنی ہوتی ہے تو ان کے جو چیف ایگزیکٹیوز ہیں ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ایک سٹوری ڈسکس کی تھی کہ ان کی تنہائیں کموں بیش ایک ملین سے شروع ہوتی ہیں اور ان کے جو پرس امپلیویز جائیں اس میں آٹ کرنے تو بہت زیادہ ہیں اب اس میں ایسے پینشنرز بھی ہیں جن کی تنہائز صرف ایک ہزار روپیہ ہے پینشن ایک ہزار روپیہ ہے اور ان کو نہیں بڑھانے کے نہیں بڑھا رہے ایک اشیو میں ضرور اس میں ہائلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو لوئرز کمیونٹی ہے جو یہ کیسز لیتے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک کوڈ آف ایتھکس دیکھنا پڑے گا بجائے اس کے کہ آپ بڑی بڑی فیسیں لے کے اور آرام سے آنکھیں بند کر کے کیس لے لیں اس معاملے میں بلکل صاف معاملہ ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں لوگوں کے قریب لوگوں کے وہ آپ کے پرانے ایمپلائیز ہیں لیکن یہی ہے کہ بینک یہ کام کرتے ہیں یہ تو جوڈیشری کا کام ہے کہ ان کو پیسے دینے کیس تو کرنا بنتا ہے ہر ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو وکیل ملے لیکن غزنفر صاحب پینشن نہیں دے رہے تو ٹینشن تو نہ دیں خود اپنے پریزیڈنس کی تنخواہیں دیکھ لیں خود لوگوں کی تنخواہیں دیکھ لیں اپنے بڑے افسرات کی کچھ رہم کر لیں ایک تو پہلے لائرز کوڈ آف کنڈرٹ کیا آپ نے بات تھی یہاں کوئی کوئی کوڈ آف کنڈرٹ لائرز کا ایک اپنا مافیا آپ کو پتہ ہے وہ مافیا پہ چلتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا کیا کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرح سے عدالتوں میں ججوں کے اوپر کس طرح تھرنڈ کیا ہے یہ نہیں ہوتا کہے گا بات یہ ہے کہ آپ تو صرف پینشنرز کی بات کریے یہاں پہ جو وہ سرونگ لوگوں کو جس طرح اپنا غلام بناتے ہیں اب ہمارے یہ تمام جتنے پرائیویٹ بینکس ہیں جتنے پبلک سیکٹر کے بینکس ہیں جتنے بڑے بڑے پانچے بینک ہیں انہوں نے استحصال کیا ہوئے اپنے ملازمین کا ان کے تمام پریزیڈنٹس کی تنخواہ اور ہائر اپ کی تنخواہ جائیں وہ لاکھوں میں ہیں بلکہ کروڑ بنتی ہے ایک شخص کی تنخواہیں جائیں ان کی پریولیجز دیکھیں ان کے ٹریولنگ ایکسپنسز دیکھیں لیکن آپ نیچے جائیں گی تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ نیچے کے آفسر جو ہے جو ایم بی اے لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں لڑکے ہیں ان کو یہ پندرہ ہزار روپے آج بھی تنخواہ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جاب سیکیورٹی کوئی نہیں ہے یعنی کہتے ہیں کہ تین مہینے کا نوٹس دے گی یہ کیا کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو فارق کر دیتے ہیں ایک مہینے کے اندر پھر ان کے جو امالومنٹس ہیں وہ ان کو پی نہیں کرتے ہیں اور کوئی ریگولیشن نہیں ہے کوئی ان کے اوپر قدغن نہیں ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ میفیا بنا ہوا ہے بینکس کے اندر جو اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے جو پریزنٹ سے لے کے نیچے تک آتا ہے اگر آپ ان کے اندر سرویس اسٹرکچن میں جائیں نا اور ان کے سیلری سٹرکچن میں جائیں تو ہران رہ جائیں گی کہ ہو کیا رہے یہ پینشنر تو بڑی بات کی بات ہے اور پینشنر تو بہت ساروں کو یہ پینشن ہی نہیں دیتے کہتے ہیں جی آپ مہینے کی تنخواہ لیں ٹھیک ہے اور آپ تلے جائیں کیونکہ گولڈن ہینچے کا جاتے سامنے اور یہاں پہ بہت کم ہیں جو پینشنر تو یہ جو استحصال یہ بینک کر رہے ہیں پڑے لکھے بچوں کا جو نئے نئے گریجوئیٹس آتے ہیں یا جو ان کے میڈ لیول امپلائیز ہیں ان کو تو انہوں نے اپنی فیرنگ یعنی نا بھولوں کو چھوڑا نا جوانوں کو چھوڑا اور اسٹیٹ بینک کو بھی کوئی نوٹے سرونگ جو لوگ ہیں جو زندہ لوگ ہیں ان کو تو پینشنر نہ ہونا ہے نا پینشنر تو بات کی بات ہے جو سرونگ لوگ ہیں ان کا تو استحصال ختم کریں ان کی تو تنخواہیں مارکیر کے مطابق یہ بہت لوگ ہیں نہیں سر یہ وہ لوگ ہیں جب یہ ریٹائر ہوئے تھے یہ بینک گورنمنٹ کے بینک تھے وہ سٹیٹ آف پاکستان کے امپلائی تھے میں یہی تو آپ سے خواہر بہ گئی ارض کروں نا آپ سے کہ وہ تو پینشنر ہے نا انہوں نے آج کل جو ان کے سرونگ لوگ ہیں نا بینکوں کے اندر ان کو بھی پینشنر سے بہتر کیا ہوا ہے انہوں نے انہوں نے لیونگ سورس کو بھی پینشنر سے بہتر یہ جتنے بڑے بڑے پانچ چھے بینک ہیں انہوں نے لوگوں کے کیریئر کو چلیئے کی بات کر لیں یہاں صحیحت کا خیال ہی کیا جاتا ہے لیکن ہم صحیحت کر رہے ہیں اگلے ٹوپک کی درمہ بڑھتے ہیں پاکستان صحیحت کا خیال کر رہے ہیں افغانستانیوں یا افغانیوں کی صحیحت کا لیکن پھر بھی ناشکری دیکھنے کو آتی ہے آپ کو پتہ یہ ہے اب بغیر ویزا کے آنے کی اجازت ہے ان افغانیوں کو جنہوں نے علاج کرانا ہے جنفر صاحب ہماری طرف سے بار بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے لیکن وہاں سے اشرف غنی صاحب انڈیا کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائیم یہ کرتے ہیں دیکھیں میں نے آپ سے باراک آیا کہ افغانستان میں نہ کبھی لارڈ آرڈر ٹھیک ہو سکتا ہے نہ سیکیورٹی ٹھیک ہو سکتی ہے نہ وہاں پہ جو خبائلی جو چپلش ہے وہ ختم ہو سکتی ہے نہ کبھی ناؤڈرن علائنس اور طالبان کی لڑائی ختم ہو سے کیونکہ جو افغانستان کی اپنی لیڈرشپ ہے نا وہ سنسیر نہیں ہے افغانستان کے اندر عمل لانے میں کیونکہ وہ پڑتے ہیں باقی لوگوں کے ٹکڑوں پہ جتنے وہاں کے وہ کرزہی تھا وہ ایجنٹ تھا مول تھا رو کا اور سی آئی اے کا اور انڈیا کا حامد کرزہی ایک انڈپینڈنٹ کے طور پہ آ گیا وہ جا کے عبداللہ عبداللہ کی لیپ میں بیٹھا ہے عبداللہ عبداللہ بڑے عرصے سے انڈیا کی خیرات پہ پل رہا ہے اگر ان کے آمن آ جاتا ہے تو یہ جتنے ڈیزائنر سوٹ کے لوگ ہیں ان کے تو نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں نا تو افغانستان میں آمن نہیں آ سکتا یہ افغانوازین پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی کامپوزیشن دیکھیں تو آپ کو اس میں سی ایٹی فائی پرسنٹ یہ ہے وہ پشتوز ملیں گے باقی جو ہے باقی ٹرائب کے ملیں گے اور ابھی تک پاکستان کے اندر کتنے یو این ای سی آر بھی کنٹرول کرتا ہے ان کی میڈیکل کی یو این بی ایٹ دیتی ہے اور پاکستان بھی ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو پاکستان پہ تو ایک سب سے بڑا احسان ان کے اوپر جو یہ ہے کہ جب سوویت یونین نے حملہ کیا تھا تو آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی لڑائی لڑی اور پاکستان کے لوگوں نے لڑائی لڑی یہاں پہ گروپس کو رکھا گیا ان کو یہاں پہ علاج کیا گیا ان کو یہاں پہ سینکچریز دی گئی لیکن آج وہ آپ کے موہ پہ کھڑے ہوگی جب کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ بوندی کے ساتھ کیونکہ اس کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے اس وہ پیسے دیتا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ پی منی ٹو دین یہ پی منی ٹو افغان لیڈرشپ افغان لیڈرشپ سنسیر نہیں ہے اپنے لوگوں سے اور طالبان وہاں پہ ایک سٹیکھولڈر ہیں تو باقی ہے پاکستان تو جیسٹر بڑھاتا جاتا ہے آج بھی بڑھاتا ہے آنے والے دنوں میں بڑھاتا رہے گا لیکن افغان لیڈرشپ بڑی احسان پرامل لیڈرشپ ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے آگے سے کوئی اچھا جیسٹر ان کی طرف سے بھی وہ جیسٹر نہیں دیں گے آپ کو اچھا اٹلیسٹ کوئی اظہار تشکر ہو جائے اٹلیسٹ یہ چیز رہت اتنا عیس کریں کیونکہ تئی افغانی آج بھی ادھر ہے جن کو ہم نکال نہیں رہے بڑی عزت سے واپس بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ایک اور چیز کہوں گا 2011 میں ایک سٹڈی سامنے آئی تھی ایک چھوٹی سی چیز کہوں گا 2010 میں ایک سٹڈی سامنے آئی تھی جس نے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان میں پولیو کی وجہ جائے پولیو ڈیزیز کی ورنے کی بڑی افغان لوگ ہیں جو کھاوڈ بڑھاتے ہیں یہ سٹوری اس لیے بھی ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ وقت ہے جہاں پہ امریکہ سے لے کے برما تک اور یورپ سے لے کے اسٹریلیا تک تمام ممالک ہیں وہ اپنے بورڈرز بند کر رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے اسائلم سیکرز کے لیے اور ہمیں جو ہمیشہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے یہ بہت ایک اچھا ڈیسیئن ہے اس ڈیسیئن کے مطابق وہاں پہ دو میڈیکل ڈاکٹرز بیٹھیں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اگر کسی افغانی کی اگر سیریس ایشیوز ہیں اس کے ہیلتھ کے تو اس کو بغیر جو ویزہ ہے وہ پاکستان آنے کی عزت دی جائے گی اور جہاں پہ وہ اپنا علاج مالجہ کرا سکے ابھی اس انٹرنیشنل اس کے جنہ بیکرونڈ میں دیکھیں پوری دنیا میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں آپ بغیر ویزے کے جا سکیں آٹ آف قویسٹن لیکن ہماری طرف سے یہ اس طرح کا جیسٹر دینا اور یہ اس وقت دینا کہ جب اشرف گنی ہمیشہ ابھی بی ریسنٹ انڈیا میں جو بیانات دیکھیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے جو ایڈوائزر صاحب کے ساتھ ہمارے جو ہمارے ایڈوائزر صاحب کے ساتھ انہیں سلوک کیا وہاں بٹھا کے ساتھ نے مل کے بیزتی پروگرام کیا ہمارا لیکن اس کے باوجود اس طرح کے ایشیوز کو اس لیے ہم ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دل ابھی چھوٹا نہیں ہے ہم ابھی بھی افغانیز کو بلکل کھلے دن سے ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ جو ایک دنیا کو یہ ایمپریشن دیا جا رہا ہے کہ ایز ایف افغانستان کے اندر ہم ساری پروگرام کریئٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جو ساری پروگرام چال رہی ہے اس کے پیچھے گورنمنٹہ پاکستان ہے تو یہ غلط ہے اس لیے بنا سوچا ہے کہ اس چیز کو ضرور ہائلائٹ ہونا چاہیے تھا چلیے افغانستان پاکستان کا رویہ بھی سامنے ہے اور افغانستان کا رویہ بھی سامنے ہے لیکن ساتھ ہی آتا ہے روس جب ہم لوگ نے افغانستان کی مدد کی روس کے خلاف اب کل کے دشمن آج کے دوست بنتے ہو نظر آ رہے ہیں اور روس اور پاکستان میں خطے کے حوالے سے قربتیں بڑھ رہی ہیں غزنفر صاحب اگلی میٹنگ جو ہوگی وہ موسکو میں ہوگی رشیہ میں ہوگی خطے کے حوالے سے انڈیا کو بھی چبری ہوگی یہ بڑی امپورٹن میڈی ہے ہمیں انڈیا کی بودھر نہیں کرنا چاہیے وہ تو ہے ہی تیررس کنٹری مودی سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس وقت دنیا میں مہان بھگوت مودی راجویشور سنگھ راجنات سنگھ یہ دہشت گردوں کے باپ ہیں اور یہ دہشت گردی پریچ کر رہے ہیں پورے خطے میں اور کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا دھرم اور مذہب ہی ہے سیفران ٹیرزم پہ یہ بیٹھے ہوئے انڈیپرنڈنس تحریکین کے ان کے اندر پہ یہ وہاں سے بھولے ہوئے اب بات یہ ہے کہ جو ڈیلی کے جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹن ملاقات ہے جو رشن ڈیلیگیشن تھا جس میں الیکزنٹر اسٹرنوک تھے ان کے وہ سی آئی ایس ڈیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا جس کو ڈیریکٹر جنرل ویسٹ ایشیا نے لیڈ کیا اور اس کی ایک تاریخ بن گئی آپ کو یاد ہے جب جب اشفاق پرویس کیا نہیں آمی چیفتے تو وہ گئے تھے وہاں پہ رشا گئے تھے وہاں سے ڈیفنس پروڈکشن کی بات ادھر سے شروعی تھی اس سے پیچھے چلے جائیں تو رشن نے اتنی بڑی سٹیل مل لگا کے دی تھی آپ کو جو آج آپ کوڑیوں کے دامو بیچنے کے چکر میں خود پیسے بنانے کیا ہے حالانکہ رشیہ کہہ رہے کہ اس کو سیدھا واپس کیا جا سکتا ہے اب یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب ایک دنیا میں الائنسز بننی ہیں قربتیں ریالائن ہو رہی ہیں انٹرسٹ ریالائن ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جب امریکہ نے ساوتھ یا سنٹرل ایشن ریپبلک کے رضا رکھنے کے لیے اس نے اپنے بیسز افغانستان میں بنائے ہیں یوکرین کے اس کے ساتھ پرابنم چل رہا ہے اور ابھی تو نیا ایشو آ گیا کہ جی روس نے مدد کی ہے ٹرمپ کی الیکشن میں اور ٹرمپ جس طرح نئے لوگوں کو پائنٹ کر رہا ہے جو روس کے نزدیک ہیں تو پاکستان کے لیے تو یہ امپیرٹیو ہے نا کہ وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو اور روس کے ساتھ اپنے انٹرس شیئر کریے کیونکہ آپ کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے روس کیا آپ سنٹرل ایشن ریپبلک سے جب نکلتے ہیں تو آپ کدھر جاتے ہیں ماسکو کی طرف ہی جاتے ہیں جب پاکستان کا یہ آپ ٹرازٹ روڈ بند کر دیتے ہیں تو امریکن سپلائی کدھر سے لے کے آتے تھے وہ اسی رستے سے آتی تھی سپلائی جو سالانگ ٹرلن کے ذریعے آتی تھی جو اپنا بند ہو جائے تو کوئی ایک وہاں پہ ایک چھوٹی زی گاڑی بھی موو نہیں کر سکتی ہے تو یہ اس کے بعد روس نے آپ کو وہ ایم آئی ٹونٹی فائی ہند ہیلیکاپٹر دینے کا کہا ہے جو بڑے اچھے کہ مطلب ہے ایک لیٹسٹ اس کے اندر ورزن ہے تو پاکستان کو اتنیز ڈیولپ کرنی چاہیے اس کے اوپر فل کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اور روس کے ساتھ ملکے روس چائنا اور کو اکرائے لیکن ڈیپلومیٹک ایفرز کی بات کر رہے ہیں خواہر صاحب تو ہماری ڈیپلومیٹک ایفرز ہی تو پیچھے رہ جاتی ہیں باقی لوگ ڈیپلومیٹک ایفرز ہی میں آگے نکل جاتے ہیں ہم یہاں ڈیپلومیٹک ایفرز کرتا رہے ہیں رائیل چریف صاحب نے بھی اس کی بیگننگ بھی کی لیکن اس کو کتنا آگے بڑھا پائیں گے یہ بھی تو سوال ہے انی کا میرا اس سے ایک ہی کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشن ریلیشنز کے اندر ایک ہی چیز جو جو مانی جاتی ہے جس پہ عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے نیشنل انٹرنسٹ یہ دوستی ہیں یہ دشمنی ہیں ممالک کا یہ کوئی پرمننٹ فیچر نہیں ہے وہ آپ کے انٹرنسٹ اگر سرف ہو رہے ہیں روس سے سرف ہو رہے ہیں تو ہمیں ضرور اس سے روس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے ہمارے اگر چائنہ سے سرف ہو رہے ہیں تو چائنہ کے ساتھ کرنی چاہیے تمام ممالک کرتے ہیں اب دیکھیں نا اب سعودی عربیہ نے مودی کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دیا اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس مارکٹ بڑی زیادہ ہے انڈینز ان کو آفر کر رہے ہیں تو لہذا ان کے ساتھ ابھی بھی قطر جو ہے سب سے زیادہ جو وہاں پہ ایمپلائیمنٹ دیرے جا رہے ہیں انڈینز کو کیونکہ ان کے وہاں پہ انٹرسٹ سب ہو رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل لیشنز کے اندر آپ انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اس پہ میرا صرف اتنی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم نے فیٹ ایگریمنٹ کیا مختلف ممالک کے ساتھ چینہ کے ساتھ کیا ابھی اخبارات ہر روز بڑے پڑے ہیں کہ آپ کے جو ایگریمنٹ سے وہ ٹھیک نہیں تھے آپ کے وہ آپ کے نقصانات میں جا رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اچھی بات ہے ہمیں دوسری روس سے کرنی چاہیے نیچرل لائے ہے لیکن جو بھی ایگریمنٹ ہوں اس میں یہ اہدارہ ضرور خیال رکھا جائے کہ دو چار سال کے بعد آپ کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ ہم نے اس ایگریمنٹ میں یہ پرویزن ڈالیتے تو شاید ہمارا زیادہ فائدہ ہو جاتا کیونکہ ہم جلدی میں بہت سارے کام تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف جا رہا ہے تو وہی آپ نے جو بات کیا کہ فورن آپ کا منسٹر ہے نہیں ہے آپ کی جو فورن منسٹری ہے وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے بیسز پر چل رہی ہے پرائیمیسز آپ خود ہی اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں تو اس کے ریزلٹ پھر اسی طرح کے آئیں گے آگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جپین کو دیکھئے جرمنی کو دیکھئے آج بھی وہ اپنی قومی زبان کے ساتھ اس طریقے سے سنسیر ہیں جیسے کہ شاید ہی کوئی قوم نظر آئے لیکن ہمارے یہاں انگریزی کا استعمال بڑا عام ہے برا نہیں لیکن کم از کم سرکاری سطح پر اردو زبان کو اہمیت دینی چاہیے یہ تو عالیہ عالیہ عدلیہ نے بھی کہہ دیا عدالت کا بھی فیصلہ تھا لیکن اس کا نفاظ نہیں ہو پایا اور اب لاہور ہائی کورٹ بڑی برہم ہے اس بات پر خاور صاحب کہ کیوں اردو زبان کا سرکاری استعمال ابھی تک اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کروایا جا سکا میرا ایسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹر بھویا ہے دیکھیں پوری دنیا کے اندر لینگویجز کیا ہے لینگویجز اگر لینگویجز کی ہسٹری پڑھیں تو لینگویجز ہمیشہ ایک ریفارم پروسس میں رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں مختلف ممالک کے اندر جو ہمارا جو اردو آپ دیکھیں پرانی اردو تھی وہ آج کی اردو سے بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ارلی جو ٹونٹیہ سنچری کے لوگوں سے آپ ان کو آج کی اردو ان کے ساتھ بات کریں کہ شاید وہ گھیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی زبان بارے ہیں یہ ریفارم ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں یہی رہا ہے کہ اردو ہونی چاہیے اب اردو نہیں ہو پا رہی تو یہ سکسیسیف گورنمنٹ اس پر ایکشن نہیں لے پا رہی اب معاملہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے تو سارے لوگوں کو گریزی پیک کے پیچھے لگا دیا اب گریزی پڑھانے کے بعد آپ کے سسٹم اس طرح کی چل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس اردو کی طرف آیا جائے اس پر لانگ ٹرم پالیسی میکنگ ڈسین لینے کی ضرورت ہے یہی ہے کہ وقتی طور پر ایک ڈسین آیا تھا اس پر تھوڑے بہت آپ دیکھیں پرائم سٹر آفر سے نوٹفیکشن ایشیو ہو جاتے ہیں آپ یہ کریں وہ کریں لیکن اب انٹرنیشنل ساری جو رسرچ ہے وہ ساری انگلیش میں ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر سارے معاملات چال رہے ہیں وہ سارے انگلیش میں ہو رہے ہیں تو آپ کیسے ایٹ ونس سارا کر لیں اس کے لیے بہت ایک لمبہ سٹرگل آپ کو کرنے کی ضرورت ہے آدھی سے زیادہ بلکہ آدھی سے زیادہ کیا تقریباً 80 فیصد آبادی کو تو آج بھی انگریزی نہیں آتی آپ کے گورنمنٹ سکول میں کتنی انگریزی پڑھائی جاتی ہے کتنے لوگ کو انگریزی آتی ہے نہیں نہیں دیکھیں وہ آپ جو میں وہی بسا رہا ہوں کہ آپ کیا آپ کے جو سارے یا جو سپیریر انسیٹریشنز آپ کی پاکستان ملٹی اکیڈمی ہے وہاں پہ ٹریننگ کس میں ہو رہی ہے انگریزی میں ہو رہی ہے آپ کی چھوئے وہاں سی ایس ایس اکیڈمی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسیئن ہونے چاہیے لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایٹ ونس کرنے ہیں اس کو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے جس میں ہماری سکسیسف گورنمنٹس فیل ہو گئی ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو باہر سے جتنی بھی زیادہ رسرچ آ رہی ہے آپ چائنیز کی بات کریں آپ جنرمنز کی بات کریں اب جیپنیز کی بات کریں لیکن وہاں پہ تو سسٹیم ان پلیس ہے جو بھی سارا ہے انہوں نے آہستہ آہستہ سارا کچھ کیا لیکن ہمارے آپ یہ کہہ رہے ہیں سننلی نہ کریں اور پورے ملک کے اندر وہ کہتے ہیں نا ایوال کریں اب آپ کہتے ہیں جب لانگ ٹرم پولیسی ڈیسیزن تو یہ پولیسی ڈیسیزن آپ کو ساتھ ساتھ تو ہو گئے ہو گئے آپ کو ازاد ہو ہو گئے تو ابھی بھی آپ نہیں کریں گے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے تشخص سے تعلق کرتی ہیں چینیز ڈیس کیوں ایک جیسا ڈیس پرندے کیونکہ وہ ان کی ایڈنٹیٹی بن گیا ہے اب جہاں تک آپ نے انٹر لینگویجز کی بات کی نا تو دنیا پوری میں جب آپ یو اینو میں جاتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ اپنی زبان میں تقلیل کرتے ہیں نا تو اس کی ٹرانسلیشن آجاتی ہے جو بھی شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کی زبان میں ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو امپورٹنس اٹریج کریں گے اہمیت اٹریج کریں گے تو دنیا اس کو بائے کرے گی نا تو کہتے ہیں کہ there is always a step forward کہیں سے تو آپ نے شروع کرنا ہے تو اگر ہمارے ایک تشخص کسی چیز سے بنتا ہے پاکستان کا دو ہمارے ہاں ریجنل لینگویجز بھی اتنی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کو ایک ایک سنٹرلائز چیز کرنی ہے ایک یونٹی فیکٹر ہے ہوتا میں تو نہ کوئی بائیسز ہونے چاہیے اور نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے اصل میں یہ تمام چیزیں پھر میں انیکہ آپ کو کہوں گا یہ جو بائیسز ہیں نا یہ لیک آف ایڈیوکیشن سے آتے ہیں آپ کے پارلیمنٹریانز جیسے کوئی اردو کی بات ہوتی ہے تو کوئی سندھی میں کھڑا ہو جاتا ہے کوئی پشتوں میں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا چونکہ تشخص کریئیٹ نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں مختلف طریقہ ایک آر سے تو اس لیے آپ کو یہ پرابلمز آتے ہیں اور لانگ ٹرم بیو کیا آپ تو شورٹ ٹرم پولیسیم بھی فالو نہیں کرتے ہیں عدالت کے فیصلے فالو نہیں کرتے ہیں تو باقی پیچھے کیا رہے ہیں انگریزی سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے انگریزی سیکھنا بڑا ایمپورٹن ہے بالخصوص باہر کے ممالک کے ساتھ کمیونیکیج کرنے میں لیکن اردو زبان اپنا سنس آف پرائیڈ ہونا چاہیے کم از کم ہم لوگوں کو اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے مجھے اینڈنگ کی طرف جانے گزنفر صاحب کو اکلی چتنے ورڈ آف کمان ہیں نا وہ تمام کے تمام اردو میں کر دی ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی خابر صاحب والی بات بھی صحیح ہے ایوالو کریں ایک دم سے ریولوشن نہیں آ سکتی لیکن شروع تو کریں ہمارے لیڈرز تو شروع کریں ہمیں پتا تو ہو کہ ہمارے لیڈرز ہماری زبان سے ایک سینس آف رائیڈ فیل کرتے ہیں انگلیش سے ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن اردو کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے دیفنیٹلی اپنی زبان ہے اور اسی طریقے سے قومیں ایک پراؤڈ نیشن کی طرح سامنے آتی ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ